موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درسی قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی اس نشست میں سوران قبو سورہ نمبر انتس میں آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر چوالیس تک اکتیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار سال رہے پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لئے عظیم نشانی بنا دیا اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثان و تخلقون افکار انہ الذین تعبدون من دون اللہ لائم لکون لکم رزقا ففتغوا انداللہ رزق وعبدوہ واشکروا لہ علیہ ترجعون تم تو اللہ کے سوا بتوہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گرتے ہو بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے لئے رزق کا اختیار نہیں رکھتے لہذا تم اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر ادا کرو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَإِن تُقَذَّبُوا فَقَدْ قَذَّبَا أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور تم جھٹلاو تو یقیناً تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے اور رسول کا کام تو صرف خُلَّمْ خُلَّا پہنچا دینا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِعُ اللَّهُ الْخَلْقَ فُمَّا يُعِيدُهُ پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا بلا شبا اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پہ چاہے رحم کرے گا اور تم اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرُ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ يَعِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ میری رحمت سے ناؤمید ہو چکے ہیں اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا عَنْ قَالُ اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا ایمان لانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں وَقَالَ اِنَّمَ اتَّخَسْتُ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا مُوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْقُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم نے اللہ کے سوا جنبتوں کو معبود ٹھارا لیا ہے تو یہ محض تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے دنیاوی زندگی میں پھر قیامت کی دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لانت بھیجے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لئے کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے فَآمَنَ لَهُ لُوتْ وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ پھر ابراہیم پر لوت علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بلا شبہ و نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ وَآَاتِيْنَاهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یاقوب دیئے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے انہیں اس کا عجر دنیا میں بھی دیا اور بلا شبہ و آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے وَلُوْطٌ إِسْقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا اور ہم نے بھیجا لوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی یعنی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام یعنی بے حیائی کرتے ہو پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تُو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لیا قال رب بن سرنی علی القوم المفسدین لوت علیہ السلام نے کہا اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا عِبْرَاہِمَ بِالْبُشْرَا اور جب ہمارے قاسد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی یعنی صدوم والوں کو حلاک کرنے والے ہیں بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں قال اِنَّ فِيهَا لُوطَا قالوا نَحْنُ عَالَمُ بِمَّنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں تو لوت بھی ہیں انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے یقینا ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی وَلَمَّا أَنْجَعَتْ رُسُلُنَا لُوطٌ سِيْءَ بِهِمْ وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُ لَا تَخَوَّ لَا تَحْزَنَ اور جب ہمارے قاسد لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو گیا اور فرشتوں نے کہا تم مت ڈرو اور غم مت کھاؤ بلا شبہ ہم آپ کو اور آپ کے دھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل لگتے ہیں اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی دن کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھیرو پھر انہوں نے انہیں جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں آودھے پڑے رہ گئے وَعَادًا وَسَمُودًا وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُم مِّمْ مَّسَاقِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَبْدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُ مُسْتَبْصِرِينَ اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے حلاق کیا اور یہ بات تمہارے لئے ان کے تباہ شدہ گھروں سے یقیناً واضح ہو چکی ہے اور شیطان نے ان کے آمال ان کے لئے مزین کر دیئے تھے پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے وَقَارُونَ وَفِرْأَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور قَارُونَ وَفِرَونَ وَحَامَانَ کو بھی ہلاک کر دیا اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر دکل جانے والے نہ تھے فَقُلَّنَ خَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ عَرْسَلْنَا لِيَ حَاسِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَذَتُ السَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ غَرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آنڈھی بھیجی اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھار نے آ پکڑا اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں تھسا دیا اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے ڈبو دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکری کسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکری کا گھر ہے کاش وہ جانتے ہوتے بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور وہ نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے وَدِلْكَ الْأَبْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا لَعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَطٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں بلا شبہ اس میں مومنوں کے لئے عظیم نشانی ہیں محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انقبود سورہ نمبر انکس کے اندر آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر چھوالیس تک افتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد شعب علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد قوم عاد، سمود، قرآن، حامان ان لوگوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بیان کی آیت نمبر اکتالیس میں جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ انقبود ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں تو ان کی مثال اس مکڑی کیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ علم والے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر چھوڑا سورہ انقبود کے اندر پورے قرآن مجید میں یہی ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نو علیہ السلام نے ساڑھیں نو سو سال تک تبلیغ کی ہے آپ غور کر لیے ساڑھیں نو سو سال تک تبلیغ کی ہے وہ ٹھارے رہے ہیں تو کتنے سال کی عمر رہی ہوگی چند لوگ ہی ایمان لائے پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا توفان آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حلاق کر دیا برباد کر دیا بعد میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا دیا غور کیجئے سورہ نو سورہ نمبر اکھتر پڑھی ہے اس کے اندر ہے کہ نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا دن راز سمجھایا مختلف طریقے سے سمجھایا لیکن قوم نہیں مانی وہ لوگ ود سوا یغوس یعوخ نصر پانچ کو پوجا کرتے تھے پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور ان لوگوں کو ڈبو دیا تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے آج بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے اس لئے لوگوں کے لئے عبرت ہے اور اس کے اندر تسلی بھی ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کیے تو چند لوگ ایمان لائے تو پتا یہ چلا ہم اور آپ جو بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ جو موقع دے رہا ہے صرف اللہ کی توفیق ہے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر سولہ سے غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو کسی اور سے مت ڈرو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اپنی قوم کو سمجھایا پھر کہا کہ تم لوگ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہے انہ اللہی نتابدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا وہ لوگ روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں پھر اس کے بعد کہا روزی روٹی ملے گی کہا اللہ کے پاس روزی روٹی ملے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو پھر اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ کے پاس روزی تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرو فَبْتَغُوا اِنْدَ اللَّهِ الرِّسْقَ وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوْ لَهِ الَيْهِ تُرْجَعُونَ تو اسے یہ پتا چلا کہ روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے کوئی اور دوسرا ہے نہیں کچھ بھائی ہیں جو ادھر ادھر جا رہے ہیں انہیں ڈھرنا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے ہم اور آپ پریشان حال ہیں روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا کون ہے کرنے والا؟ اوپر والا ہی کرنے والا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چھبیس اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے تو اللہ تعالی کی مرضی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو صرف اللہ سے مانگنا اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم لوگ روزی روٹی صرف اللہ سے تلاش کرو اب آگے ہیں یہ رسولوں کا کام صرف پہنچا دینا ہے ہم اور آپ کانوں تک بات کو پہنچا سکتے دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے اس لئے کیا کہا سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر بیس آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چاریس فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ آپ کا کام ہے پہنچا دینا اور حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہے تو ہم اور آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے آیت نمبر انیس سے آیت نمبر تیس کے درمیان غور کیجئے حیات بادل ممات یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے اس کی دلیلیں دی گئی ہیں اَوَلَمْ يَرَوْكَيْفَ يُبْدِعُ اللَّهُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُ اِنَّ دَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا یہ اللہ کا انداز ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ اللہ پیدا کرے گا جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم لوگوں کو بنایا تو اب دوبارہ اللہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ وہ لوٹانے والا ہے تو یہاں دلیلیں دی جاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے والا ہے اس لئے لوگ مانتے کیوں نہیں یہ کیوں کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہے پیدا کرنے والا ارے وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو یہ حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں یہ چند دلیلیں ہیں اس لئے کہا جاتا تم زمین میں چلو پھرو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا پھر پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پھر وہ دوبارہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پھر آگے کہا اللہ جسے چاہے عذاب دے اور اللہ جس کو چاہے چھوڑ دے اللہ جس پر چاہے رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کسی و ظلم نہیں کرے گا سرہ نسا سرہ نمبر چھار آیت نمبر چھالیس اللہ ذرہ برابر کسی و ظلم نہیں کرے گا آئیے ایک حدیث بغور کریں اللہ کی رحمت جو ہے وہ لوگوں کے عامال سے بہتر ہے ہم اور آپ جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ اپنے عمل کے بلبوتے چلا جائے گا جنت میں ایسا ہو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ جس پر چاہے رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پکڑ لے ایک حدیث ہے سنونا بی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر انتالیس بابن فی القدر حدیث نمبر چارہزاد چھ سنونا نبی قبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اللہ اذب اہل سماواتهی و اہل ارزهی اذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد زہبا فی سبیل اللہ ما قبله اللہ منک حتی تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابک لم يكن ليفتئاک وَأَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ لَيُصِيبَكَ وَلَوْمُتْتَعَلَى غَيْرِ هَذَا لَدْخَلْتَا النَّارَ اگر اللہ تعالی آسمان و زمین کے تمام لوگوں کو عذاب میں مطلع کر دے تو اللہ تعالی اس پر ظلم کرنے والا نہیں ہے تو یہ ظلم نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالی رحم کرے ان پر تو یہ رحمت ان کے لئے ان کے عمال سے بہتر ہے اگر تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو اللہ تعالی تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لیاو اور تم جان لو تم کو جو بھی تکلیف پہنستی ہے یہ مت کہو کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہے اور تم جو بھی غلطی کر رہے ہو یہ مت کہو کہ اگر غلطی نہ کرتے تو تکلیف نہیں پہنستی جی نہیں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہے اور اگر تم اس کے علاوہ پر مرے تم جہنم میں داخل ہوگے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر رحم فرمائے اللہ کی رحمت عامال سے بہتر ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کل قیامت کے دن کافروں کا اللہ کی رحمت نہیں ملے گی کہ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں آیت نمبر چوبیس اور پچیس پر غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا ان کو قتل کر دو اور ان کو جلا دو تو بالاخر کیا کیا قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا کہا سور انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر انہتر بُلْنَا يَعْنَا رُقُونِ بَرْدُونَ وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاہِيمِ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا صرف تھنڈی بھی ہو جاتی تو نقصان ہو سکتا تھا اس لئے کہا سلامتی والی ہو جا اب دیکھا آپ نے کس طریقے سے آگ میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آگ کا کام ہے جلانا لیکن آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو ایمان والوں کو آگ میں پھیکا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے بڑے انعام سے نوازتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آج بھی ہو جو براہیم سائیما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اب اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس سے آیت نمبر پینتیس کے درمیان لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے دنیا کے اندر یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے لیواتت کو ان لوگوں نے ایجاد کیا انکم لطاتون الفاہشت ما سبقکم بھیا من احد من العالمین یہ لوگ کیا کرتے ہیں انکم لطاتون الرجال و تقتعون السبیل و تعتون فی نادیکم المنکر و تقتعون السبیل تم لوگ راستے کو کار دیتے ہو اس کا معنی کیا ہے یعنی لوگوں کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہو اور راہ چلنے والے کو تم لوگ قتل کر دیتے ہو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مسافر جو وہاں سے گزر ہے تم لوگ زبردستی پکڑ پکڑ کر ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہو دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ سرے راہ یعنی لوگوں کے سامنے تم لوگ برائی کرتے ہو سب لوگ دیکھ رہے اور تم لوگ برائی کر رہے ہو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے قطع نسل بھی یعنی تم لوگ مردوں سے اپنے خواہش پوری کر رہے ہو عورتوں کے پاس نہیں جا رہے تو نسل آگے کیسے بڑھے گی تو نسل یہاں سے کڑے آئے گی تو راستہ کاٹنے کا معنی یہ ہے پھر آگے ہیں وَتَعْتُونَ فِي نَعْدِكُمُ الْمُنْكَرُ اور تم لوگ اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں والا کام کرتے ہو اس کا معنی بے حیائی کیا تھی کہ آنے جانے والے کو وہ لوگ کنگری مارتے تھے پھر اسی طرح عجنبی مسافر کا وہ لوگ مزاق اڑاتے تھے مجلسوں میں ہوا خارج کر دیتے تھے پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ہی اغلام بازی کرتے تھے لیواتت کرتے تھے غلط کام کرتے تھے تو اپنی عام مجلسوں میں یہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے منع کیا تو کہا عذاب لے آئیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرشتوں کے بھیجا فرشتے آئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بچوں کے خوشکبریں دی پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام کے پاس آئے جب لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ گھوبراد ہے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے عذاب دینے کے لیا ہیں لیکن جب فرشتوں نے کہا کہ ہم عذاب دینے کے لیا ہیں تب آپ کو ذرا تسلی ہوئی لیکن آپ کی بیوی بھی ان لوگوں میں سے تھی جو گمراہ تھی آپ کی بات نہیں مانی اس سے یہ پتا چلا آدمی کتنا نیک ہے لیکن گھر والی کیسی ہے بہت کوشش کی لیکن وہ ایمان والی نہیں تھی جب تک اللہ نہ چاہے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی نیک آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو ہدایت نہیں دے سکتے سیدھے راستے پر نہیں لاسکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو دین اسلام اللہ کا ہے اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان اللہ نے جھٹلانے والی قوموں کا تذکرہ ہے قومعات قوم سمود پھر اسی طرح قارون ہے فیرون ہے حامان ہے اللہ نے ہر ایک کو پکڑ لیا اور گناہوں کی وجہ سے پکڑ آئے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے آیت نمبر 41 سے 43 کے درمیان غور کیجئے آیت نمبر 41 جو محل استدلال ہے کہ سورہ کا نام سورہ عنقبوت ہے یعنی مکڑی تو اسی آیت سے ہے سورہ کا نام جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنائے ہوئے ہیں اس کی مثال اس مکری کسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور سب سے کمزور گھر مکری کا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا کاش کے لوگ جانتے تو یہاں غور و فکر کرتے دیکھتے تب پتا چلتا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا اس میں علماء کی فضیلت آگے بیان کی جا رہی ہے اور یہ مثالیں ہم نے لوگوں کے لئے بیان کی ہے اور اس کو عالم لوگ جانکار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ جانکار ہیں وہ یہ سمجھیں غور کریں مکری کو دیکھیں کس طریقے سے گھر بناتی ہے اگر اس مرہ غور کر لیں تو پتا چل جائے گا اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہیں یہ لوگ ان کے حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس مکری کے گھر کی طرح ہے جو فوراں ختم ہو جائے ٹوڑ جائے مضبوط سہارا تھوڑنا ہے مضبوط سہارا صرف اوپر والے کا ہے اوپر والے کا مضبوط سہارا لیجئے اس لئے مثال دے دے کر توحید کو بتایا جا رہا ہے اور شرک سے دور رہنے کے لئے کہا جا رہا ہے علماء جانتے ہیں علماء ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لئے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو حق کے ساتھ پیدا کیا بیکار نہیں پیدا کر دیا دنیا کے در جتنی بھی چیزیں ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اس کے بعد کہا بے شک اس کے اندر ایمان والوں کے لئے نشانی ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ ایک اللہ کو پان لیتے ہیں تو یہاں بیس ماہ پارہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے توحید کو مضبوط کر دے اللہ برائیوں سے بے حیائیوں سے دور رکھے توحید پر خاتمہ ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و عالی و صلی اللہ علیہ و جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا